بڑھتے ہیں اگلی خبر کیوں لوگ سوا میں راشت پتی کے ابھی باسن پر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے پردھان منطری پورے رو میں دیکھے مودی نے کہا کہ سرکار کسانوں کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہے اور اگر کوئی بھی کمی ہے تو ہم اسے دور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کل ملا کر ان کانونوں کے فائدے اور بیکلپک ہونے کا حوالہ دے کر پی ایم مودی نے کسانوں کو منانے کی کوسس کی ہے ویپکش کے شور شرابے کے بیچ ریشت پتی کے ابھی بھاشن پر دھنیباد دیتے ہوئے پی ایم مودی نے کرشی کانونوں پر سرکار کی منشہ ظاہر کی کانونوں کا ویرود کرنے والوں کو قرارہ جواب دیتے ہوئے پی ایم مودی نے پوچھا کہ کس کسان کا کون سا حق اس کانون کی وجہ سے مارا جا رہا ہے کچھ لوگ ان کانونوں پر سوچی سمجھی رننیتی کے تحت ویرود کر کسانوں کو برگلہ رہے ہیں ساتھ ہی پی ایم مودی نے کہا کہ ہر کانون کا ویرود ہوتا آیا ہے لیکن کسان سا ہی کارن بتائیں گے تو ہم کانون میں سنشودھن بھی کریں گے یہ ہو اللہ یہ آواج یہ رکار پٹے ڈالنے کا پریانس ایک سوچی سمجھی رننیتی کے تحت اور سوچی سمجھی رننیتی یہ ہے کہ جو جھوٹ کھلایا ہے جو افعائیں کھلایا ہے اس کا پردہ فاس ہو جائے گا ستھے وہاں پہنچ جائے گا تو ان کا ٹکنا بھاری ہو جائے گا اور اس لئے ہو اللہ کرتے رہو جیسا مہار کرتے رہو اندر بھی کرتے رہو یہی کھیل چلتا رہا ہے لیکن اس سے کبھی بھی آپ لوگوں کا بھی سواس نہیں جیت پاؤں گے مان کے چلو مانے زگی آڈیننس کے بعد اور پارلیمنٹ میں کانون بننے کے بعد کسی بھی کسان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو حق ان کے پاس تھے جو ویوستہیں ان کے پاس تھیں اس میں سے کچھ بھی اس نئے کانون نے چھن لیا ہے کیا اس کی چرچہ اس کا جواب کوئی دیتا نہیں ہے سب کچھ ویسا کا ویسا وہ ہے پرانہ کیا ہوا ہے ایک اتیریت ویکل پر ویوستہ ملی ہے وہ بھی کیا کمپلسری ہے کسی کانون کا ویروستہ تو تب مائنہ رکھتا ہے کہ جب وہ کمپلسری ہو اس بیچ کانگریس سانسدوں نے صدن سے وک آؤٹ کر دیا لیکن اس کے پہلے موڈی کے ڈیڑھ گھنٹے کے بھشن کے دوران ویپاکش نے آٹھ بار ہنگامہ کیا چھٹھی بار ہنگامے کے بعد موڈی تلک ہو گئے اور بولے کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے انہوں نے سمبودھن میں کانگریس کو کنفیوز پارٹی بھی بتایا بہت پرانی پارٹی کانگریس پارٹی جس نے قریب قریب 6 دسٹ تک اس دیش میں ایک چکری شاسن کیا یہ پارٹی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ پارٹی کا راج سبھا کا سبھتا ایک طرف چلتا ہے اور پارٹی کا لوگ سبھا کا سبھتا دوسری طرف چلتا ہے ایسی ڈیوائیڈڈ پارٹی ایسی کنفیوز پارٹی نہ خود کا بھلا کر سکتی ہے نہ دیش کی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے کچھ سوچ سکتی ہے کل ملا کر پی ایم موڈی نے ایک بار پھر کسانوں کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کی کئی ادھارن دے کر سمجھایا کہ اب تک کتنی اویوستھائیں تھیں اور کیسے ان سمسیاؤں کو دور کرنے کی کوشش موڈی سرکار کر رہی ہے دیکھنا ہے کی کیا پی ایم موڈی کے اس جواب کا کسان آندولن پر اثر ہوگا اور کیا کسان اب ماننے کو تیار ہوں گے یہ کرشی قانون ان کے بھلے کے لیے ہیں بیورو ریپورٹ جی این این نیوز کرشی منتری کمل پٹیل جوالپور پہنچی جہاں انہوں نے اپنی پارٹ سالہ کا آیوجن بھی کیا اس پارٹ سالہ میں سامل ہوئے بھاجپہ نیتاؤں سمیتھ جلا کلیکٹر اور ایس پی کو منتری نے سفلتہ اور سارتھکتہ کا پارٹ پڑھایا منتری کمل پٹیل نرمدہ پرکرمہ کے دوران گواری گھاٹ کے گیتا دھام آسرم پہنچے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پنڈت نہرو سے لے کر منموہن سینگھ تک کانگریس نے کسانوں کے لیے صحیح قدم نہیں اٹھائے ہیں اسی بجائے سے کسان آج بھی پریسان ہے سمسابات کے پیپل کھیڑا میں کانگریس نے کسان پنچائت کی چاچوڑا بیدھائک لچمن سینگھ نے کندر کے تینوں کرسی کانونوں پر موڈی سرکار کو جم کر آڑے ہاں کیا ساتھی جوتیراد سندھیا پر بھی جم کر نسانہ سادھا کارکرم کے دوران لائٹ جانے پر ایک بار پھر کانگریس نیتا بھڑک اٹھے ایک سنسد کے سہیوگی ویدان سوائے کے سہیوگی کے ناتے شیبراز سنگھ جی کو ایک سجھاو ہے کہ وہ نرین موڈی جی سے کہیں کہ جلدی سے جلدی یہ کانون واپس لیں اور یہ آندولن سماپت کرائیں شیبراز سنگھ شاید اس بات کو جانتے ہوں گے لیکن بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں میرا ان سے یہی کہنا ہے کہ پندرہ سال تو مکھبنتی رہ لے اور ابھی دو سال اور رہ جاؤ گے اس کے بات تو پھر کانگریس ہی آئے گی تو جاتے جاتے کم سنگھ ہمیں ایک نیک کام کر دو اپنے موڈی جی کو سمجھاؤ کہ کسان آندولن سماپت کرائیں اور بل واپس لیں بھارتی جانتہ پارٹی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کسان کسان کی تیہاز کی چرچہ بہت کم ہوتی ہے نگر نگم چناؤ کو لے کر پورو منتری لکھن گھنگوریہ کا بیان سامنے آیا گھنگوریہ نے کہا کہ جمینی اس طرح پر کار کرنے والے کار کرتاؤں کو موقع دیے جائے گا نگر نگم چناؤ کو لے کر ابھی سے دعویداروں سے ون ٹو ون چرچہ کی جا رہی ہے اس میں سبھی دعویدار پروہاریوں کے سامنے اپنی رائے رکھیں گے ساتھی کہا کہ بھوپال میں کانگریس پارٹی مجبوط ہے یہاں سے کانگریس کے تین بدھائک ہیں مرتفردیس کانگریس کمیٹی کیا جیچ مہودائی کا نردیس ہے کہ کار کرتا جو جمینی اس طرح پہ ہے اور جس کی نشتہ بھی ہمیشہ کانگریس کے ساتھ رہی ہے ایسے کار کرتاؤں کا چین پار درستہ کے ساتھ ہو صحبہ وقلوب سے راجنیتک پریترس آپ سب دیکھ رہے ہیں نشتہ اور جہدہ تھا ہمارا مابتند ہے پچھلے انوبھاؤ نشتہ کے معاملے میں کیا بھی ہے وہ آپ کو مانگو کانگریس کا اچھا باتہ بران بھوپال میں تین بدھائک ہیں بھوپال سانسد سادوی پریگیا سنگھ تھاکر نے بدھوار کو دلی میں ریل منتری پیوز گویل سے ملاقات کی سادوی پریگیا نے بیرہ گڑ کے سنت ہردارام ریلوے سٹیشن اور سیہور ریلوے سٹیشن پر یاتریوں کی سبدا کو دیکھتی ہوئے کچھ ٹرینوں کو اسٹاپیج دینے اور ان بیکاس کاریوں کو لے کر چرچہ کی اس پر ریل منتری پیوز گویل نے مانگے پوری کرنے کا کورونا کال میں ایستھائی سیوہ دینے والے سواست کرمچاریوں نے بھوپال پہنچ کر سواست منتری کے بنگلے کے سامنے دھرنا دیا سواست سنگھٹن کے بینر تلے پردرسن کیا اور سنبیدہ میں بھرتی کرنے کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کی کورونا مریضوں کے علاج کے لیے چھہ ہزار سے زیادہ کرمچاری تین مہینے کے لیے ایستھائی سیوہ پر رکھے گئے تھے رائپور میں کانٹریکٹر ایسو سیسن کی بیٹھک ہوئی جس کے بعد ساسن کے نیموں کے قارن ٹھیکے داروں کو لگاتار ہو رہی پریسانیوں کو سلسلے وار طریقے سے بتایا گیا ٹھیکے داروں کا کہنا تھا راج ساسن کی اور سے رویلٹی کی دروں میں کٹوتی ہمیں سوئیکار ہے لیکن باجاردر انچت ہے اس پرستیتی میں ٹھیکے داروں کا نرمان کرنا اسمبھاؤ نہیں وہیں دوسری اور اس کا مرثن کرتے ہوئے نیتا پرتیپکچ نے راج سرکار پر تنج کشتے ہوئے کہا کہ پورے پردیس میں بکاس کارے تھپ ہو گئے ہیں سرکار نے بکاس کی درشتی سے پورے پردیس کو دس سال پیچھے دھکیل دیا ہے ناراجگی سرکار سے نہیں ہے سرکار کو انجانے میں ان لوگوں نے افسر سائی نے یہ ریالٹی کا جو ایسو آیا ہے اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے تھکے دار کے اوپر ڈال دیا ہے تھکے دار مطلب رجسٹرنٹ کانٹیکٹر ہے سرکاری کام کرتا ہے اس کے اوپر پورا بوز ڈال دیا ہے میرا کہنا ان کے پاس سوان نہیں ہے پورے پردیس میں ان کے پاس لیج نہیں ہے اور اتنا کام چل رہا ہے پورے پردیس میں پہلے لیج کی بے وستہ کریں جب لیج کی بے وستہ ہوگی تو ہمیں پیٹ پاس ملے گا ہمیں پرچی ملے گی آج ان کے پاس پرچی نہیں ہے یہ سب جو دکان کھولے ہیں ان لوگوں نے یہ غلط دھنگ سے کھول گی رائپور کے انڈور سٹیڈیم میں چھتیس گڑ اولمپک ایسو سیزن کی بیٹھک سمپن ہوئی لیے گونڈوانا کپکائیو جن کیا ہے جس میں ٹینس اور مڑائی دونوں ہی کھیلوں کو اولمپک سے جوڑا گیا اب تک اولمپک میں تیس گیم ہمارے پاس سامل ہیں ان میں چار سے پانچ اور کھیلوں کو جوڑے جانے کا پریاس جاری ہے چھتیگر رائج اولمپک سنگ دوارہ آج کارکارنی کی بیٹھا گئی اور نو وشے رکھے گئے تھے جس میں کھیل مڑائی جو پاتن میں ہونا ہے اس کا انموزن لیا گیا اور ایک گونڈوانا ٹینس جو یونین کلب میں پرارم ہو رہا ہے انٹرنیشنل ٹونامنٹ انتراراشتی ایک چھتیگر رائج کا جو کھیل جو بھوگلیک درشتی سے جو کھیل ہوتا ہے ایک اس کو پراتھ بکتا دی گئی اور ایک انٹرنیشنل لیبل کا ٹونامنٹ دونوں کا ہم نے کرانے کا نینے لیا ہے مورینا کی جورہ پولیس کو ڈکیتوں کو پکڑنے میں بڑی سفلتہ ملی ہے پولیس نے ڈکیت کی یوجنا بنا رہے ساتھ بدمانسوں کو گرپتار کیا ہے آروپیوں کے پاس سے کٹا سمیت دھاردار ہتیار برامد ہوئے پوچھتاچ میں آروپیوں نے آدھا درجن سے زیادہ چوری کی باردادیں کرنا سوئی کارا ہے اگر پوچھتاچ میں کیا ہے یہ سکرودہ در الویس ٹیشن کے پاس میں کٹا رہا ہاں پر یہ ساتھ بدمانس تھے جو بامور تھانے چیتر کے ایبن رٹھوڑا تھانے چیتر کے رینے والے ہیں یہ یہاں پر ڈکیتی ڈالنے کی لیے آئے تھے اور یہ مہاں کٹوں میں بیٹھ کر ڈکیتی ڈالنے کی تیاری یوجنا بنا رہے تھے اس کے تھانہ جورا کی پولیس دوارہ تھانہ پرواری کے نیترد میں ایک اچھا کام کیا ہے اور ان ڈکیتی کی یوجنہ کو بفل کیا ہے نہیں تو یہ کہیں نہیں کہیں ڈکیتی ڈالتے ہیں ان کے پاس جو ہتھیار ملے ہیں اس سے یہ نشیت لگتا ہے کہ یہ شاطر بزماث ہیں اور کہیں کوئی بڑی بارداد کرتے ہیں ان دور میں بید کالونیوں کے عبید ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں دو سو کروڑ سے ادھک کی راجس کی حانی ہوئی ہے دراصل سال دو ہزار تیرہ میں نگری پرساسن بیبھاگ نے سہری سیمہ سے لگے ہوئے انتیس گاؤں کو نگر نگم کی سیمہ میں سامل کیا تھا اس دوران کئی ملٹی کالونیا اور مال کا نرمان ہو گیا اور اس کی انمتی بھی دی گئی لیکن کالونیوں کو چھوڑ دیا جو پنچائت میں رہتے بیعت تھی اس معاملے میں برشت عدیبکتہ اور کانگریس کے میڈیا پینلسٹ پرموت کمار دوبیدی نے کئی کھلا سے بھی کیے کئی پرکار کے راجشویس میں نقصان ہو رہا ہے جہاں بھون انگیا اور پٹری شلک کا نقصان تو ہوئی رہا ہے میں اگر کسی انمتی کو لینے جاتا ہوں تو نگر نگم نے دو ہزار سے خالی پلاٹو پر بھی سمپتی کر عدیبکتہ بھاریت کر دیا ہے تو ایک سمپتی کر کی بینہ اینوسی کے عوید نرمان ہویا سمپتی کر کا نقصان ہو گیا پٹری شلک اور بھون انگیا شلک کا نقصان ہویا کس کے سرچن میں ہوا حدیقاریوں کے ایک وقتی ویشیش کی نہیں ہے پورے عملے کے اور ہم کہہ رہے ہیں اس سے عوید کبجے دھاری پروسائت ہو رہا ہے اور اگر آپ نیم کا پالن کریں گے تو جس کا پلاٹ ہے اس کو اپنے دستاویج دینا ہوں گے اپنے دستاویج دے گا تو اپراد بھی نہیں کاریت ہوگا یہ نیوشینس کریٹ کرنے کی پرکریہ بھی چل رہی ہے اور اس کے قارن جو آردھیک اپراد ہو رہا ہے نگر نگم کے ادھکاریوں دوارہ جو کروایا جا رہا ہے میرا ان پر آروپ ہے اور میرے آروپ کی پشتی مکہ منتری کاریالے میں درج سکایتی بھی کر رہی ہیں بھوپال میں ایک بدماز نے گلے پر چاکو مار کر آتمہتیا کی کوسس کی گھٹنا جباہر چوک کے پاس کی بتا ہی آ رہی ہے حبیب گنچ تھانے کے پولس کرمی بدماز کو لے کر چوری کا مال برامت کرنے نکلے تھے اسی دوران بدھوارہ سے لوٹتے بقت پولس پھلکی کھانے جباہر چوک پر رکی تھی تب ہی بدماز نے ٹھیلے سے چاکو اٹھا کر اپنی گردن پر مال لیا اتنا ہی نہیں بدماز اس کے بعد اپنے سر کو جوڑ جوڑ سے جمین پر پٹکنے لگا وہ مسکل بدماز پر کابو کر اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا مرینہ جلہ اسپتال میں ایک بار پھر ہنگامہ ہوا یہاں سٹی اسکین کرانے آئے ایک مدیچ کے اٹینڈروں نے انٹری آپریٹر کے ساتھ مار پیٹ کر دی حالانکہ بیباد کیوں سروع ہوا اس کا کھلاسہ نہیں ہو پایا لیکن پوری گھٹنا سی سی ٹی بی کیمرے میں قید ہو گئی جس میں اومکار پرمار سمیت تین لوگ انٹری آپریٹر کے ساتھ مار پیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں سکایت ملنے کے بعد کوتوالی پولس نے آروپیوں کو حراسط میں لے لیا ہے بہرائیچ پہنچے کرنی سینہ کے پردیس ادیاکچ راکیس رگونسی نے کہا اگر مہاراجہ سوہیل دیو جی کی جاتی سے کسی نے چھیڑ چھاڑ کرنی کی کوسس کی تو کرنی سینہ پورے دیس میں آندولن کرنے پر بیبس ہوگی دراصل آگامی سولہ پروری کو بہرائیچ کے مہاراجہ سوہیل دیو اسمارکستل چتورا کا دیس کے پردانبنتی نرند موڈی برچول مادہم سے سلانیاس ادبودھن اور سوبے کے مکھیا یوگی آدتنات بھومی پوجنگ کریں گے لیکن اس کے بیچ مہاراجہ سوہیل دیو کی جاتی کو لے کر ٹپڑی ہونے لگی کسی کا کہنا ہے مہاراجہ سوہیل دیو راج بھر جاتی کے تھے تو کرنی سینہ کہہ رہی ہے اتحاسوں میں لکھا ہے مہاراجہ سوہیل دیو چھتری اتھے اگر جات بدلی جائے گی تو پھر کرنی سینہ کا روپ ایک الگ ہوتا ہے جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرنی سینہ اس کے بعد کیا کرتی ہے لیکن اگر مہاراجہ سوہیل دیو کی جات بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو میں آپ کے مادہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ تانترک طریقے سے آندونوں کے بہرائیچ نہیں پورے بھارت یہ اندر ہوگا یہ میں آپ کو اصوست کرنا چاہتا ہوں لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ سرکار سوہیل دیو جی کے نام کے آگے کوئی جات نہیں لگا رہی ہے وہ کوئی سوہیل دیو جی کے نام پر ہی ہے جیسے کہ پتا چلا کہ اسپطال بنا ہے تو مہاراجہ سوہیل دیو کے نام پر بنا ہے یہ مندر کا بھی جو ڈبل اپ بینٹ ہو رہا ہو مہاراجہ سوہیل دیو کے نام پر ہو رہا تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے پچھلے دنوں اندور کے بھامر کی اتھانائلہ کے محیل لوٹ کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولس نے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں نے ایک بیعپاری سے روپے سے بھرا بیگ لوٹا تھا جس میں نو لاکھ سے زیادہ کراسی تھی پکڑے گئے آروپیوں میں ایک نابالک بھی سامل ہے ان کے پاس سے پولس نے لوٹ کے لیے استعمال کی بائیک سہت نو لاکھ اٹھتر ہزار روپے جبت کر لیا ہے دکان سے یہ اپنے گاڑی میں گھر آئے اور گھر کے سامنے ہی جب انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی تو پیچھے سے موٹر سائیکل پہ دو لڑکے آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں پیسے تھے وہ لے کے چلے گا اور اسی وہ کرم میں ایک بار ان کو کیا چھوڑے سے حالانکہ زیادہ چھوٹ نہیں تھی کنٹو ان کو پھر بھی اپتی ہوئی اور وہ بیگ لے کے بھاگ گئے اس انیویسٹیگیشن کے کرم میں میں سمجھتا ہوں بدن تھرٹی سکس آرز اس لوٹ کے سبھی چھے آر اوپی راؤنڈ اپ کر لیا گئے ہیں اور لوٹا گیا پورا پیسہ بھی ریکاور کر لیا گیا ہے ساغر میں پولیس ادکچہ کو کلیکٹر نے جلاب اسپطال پہنچ کر کرونا کی بیکسین لگوائی اس دوران انہوں نے جنتہ سے اپیل بھی کی بیکسین پوری طرح سرکچت ہے بیکسین کو لے کر کسی بھی طرح کا بھرم نہ پالیں کووڈ نائنٹین کے لیے جو ویکسینیشن کا کام شروع ہوا ہے پہلے چرن میں قریب جو جو جارہ ہزار ہیلتھ ورکرز ریجسٹر ہوئے ہیں اس میں لگ بھک آٹھ ہزار ہیلتھ ورکرز کا ویکسینیشن ہوگا تھا دھتی چرن میں جو فرنٹ لائنگ ورکرز ہیں ان کا ویکسینیشن کا کام شروع ہوا ہے ابھی تک لگ بھک inject cukru جو 1000 طرحAssarrass challenge آج میں نے اور یہاں ہیں ویکسینیشن کریا ہے اور میں سبھی فرنٹ لائنگ ورکرز سے اور سبھی ہلتھ ورکرز سے انہوں Cop ہم سے چاہتا ہوں Decакс کہ یہ ویکسین پوری طرح سے سرکچت ہے آپ جو ب seinevir apareau کیا memories Standard ویکسینیشن جس کو جب ابود ملے جب جس کا موکر لگ گے اور Wisconsin بیرسیہ میں پچھلے کئی برسوں سے جھگی بستی میں رہ رہے پرواروں کو پٹے دینے کی مانگ کی جا رہے اس کو لے کر ایک بار پھر جلد سے جلد گریب پرواروں کا اچھت سروے کر پٹے بطرت کیے جانے کی مانگ اٹھی ہے کانگریس نے تا راجو دھاکڑ نے ساسن اور پساسن کو چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ساسن نے ان پرواروں کو پٹے بطرت نہیں کیے تو کانگریس پارٹی نگر کے گریب لوگوں کے ساتھ اندولن کرے گی اس کو لے کر ایس ڈی ایم کو کلیکٹر کے نام کیاپن بھی سوپا گیا چھترپور میں ایودھیا بھاسی سوینکار محلہ سنگٹھن نے ایس پی کا سممان کیا ایس پی سچن سرما کی کوششوں سے چوبیس دن میں گم ہوئے ایک سو چار بچے بچیوں کو پولیس نے کھوج نکالا جس کے کارن محلہ سنگٹھن کی صدس ایس پی دفتر پہنچیں اور ایس پی کو سممانت کیا موجود ہوں چھترپور پولش سچن سرما کی جو کارشیلی ہے اس سے بہت ہی بہت پر بھاوت ہے ان کی کارشیلی کا سممان کرنے آیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک مدردیش ساسن دوارا جو موسکان یوجنا چلائی گئی ہے اس موسکان یوجنا کے تحت ابھی تک چوبیس دن میں لگ بھاگ ایک سو چھے بچیوں کو خوج نکالا ہے وہ ایسی بچیاں ہیں جو لگ بھاگ پانچ پانچ ساسسا سال سے گائب تھی ان بچیوں کو خوج نکالا ہے ان کو ان بچیوں کے ماباد سے ملو آیا ہے اس سممان اس کو لے کر کے چھترپور پولش سچنکار سنکشن کی محلائیں محلاؤں نے آ کر کے یاجپور سردیش شک کا سممان کیا ہے پولش ادیش شک نے محلاؤں کو آسواسن دیا ہے اگر کسی پرکار کی کہیں بھی محلاؤں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ شیڑکانی ہوتی ہے تو انہوں نمبر بھی دیا ہے باٹسپ نمبر اس پر آپ میسج کریں تتکالوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی خندواں میں کنر ستارہ کو ایک نئی پہچان مل گئی ہے جلہ کلیکٹر انہ دوویدی نے جلے کے پہلے کنر ستارہ کو ٹرانس جنڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ادینیم دوہیار انیس کے تحت پرمان پتر سوپا اب یہ لوگ اپیکشت نہیں کہلائیں گے پہچان ملنے کے بعد مکھ دارہ سے جڑ سکیں گے آئیڈنٹیٹی ہونے سے خود کا بیو سائے کر راشتی کرد بینک سے لون بھی لے سکیں گے اس موقع پر کنر ستارہ نے کہا کہ لون لے کر وہ خود کا بیوٹی پالر کھولیں گی اور آتنے بھر بنیں گی سب سے پہلے تو دھنے بھروں پر کھڑے ہو جائیں تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں آج کل کنر کو مطلب یہ پہچان جاتا تھا کہ جہا شادی ہو جائے جہا مطلب خوشی جسی گھر میں آئے اسی وجہ سے کنر آج پہچان نہیں جاتا تھا لیکن آج موڈی جی نے ایسا کر رہا ہے کہ آج ہماری ایک الگ پہچان ہو رہی ہے آج ہمیں خود اچھا لگ رہا ہے ہمیں گربہ ہو رہا ہے کہ موڈی جی ہمارے لے خود اچھا کام کر رہا ہے ہے نا اس لئے میں اتنا کہنا چاہتے ہیں پرائم نائن میں فلال اتنا ہی مجھے دیجئے آج آپ بنے رہیے دین این کے ساتھ نمسکار